بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آله واصحابه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین يبلغون رسالات اللہ ویخشونه ولا يخشون احداً الا اللہ وکفا باللہ حسیباً صدق اللہ العظیم معزز و معقر علماء کرام یہ قافلہ قرآن سلور کے لیے روان دوان تھا جو آپ کے سامنے اس وقت تشریف فرما ہے تین قرآن کرام ہیں اس میں اور ایک ہمارے مدرسہ بلال نانی نرولی کے نازیم اعلی مولانا حنیف صاحب ہیں جو اپنی توازو کی وجہ سے اپنے آپ کو چھپا کر تشریف فرما ہیں لیکن وہ بھی ہما وقت خدمات قرآنیہ میں اپنی منفردانہ نوعیت کے ساتھ امام الفن والتجوید حضرت قاری صدیق صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی زیر سرپرستی اور ہمارے برادر مکرم قاری عبدالعزیز صاحب مدد اللہ العالی کی زیر نگرانی وہ ادارہ روز افضو ترقی کر رہا ہے وہ بھی تشریف فرما ہے اور پھر ہم فلاہی برادران یہاں جماعت تھے ہم نے نیک فالی لی کہ غیر متوقع طور پر سلمان صاحب بھی تشریف لے آئے جنہوں نے ہماری سلامتی میں دو بالگی پیدا فرما دی ظاہر سی بات ہے کہ ایک ادارے میں پروان چڑھے ہوئے لوگ ایک فضا میں ایک ماحول میں وحدت فکر کے ساتھ اس لفظ کے لیے پھر بہت وقت چاہیے یہ حضرات سمجھ رہے ہوں گے کہ میں اپنے کبار اساتذہ کی روح کے حوالے یہ لفظ کر رہا ہوں اس وحدت فکر کے ساتھ جو پروان چڑھے ہوں جب وہ جمع ہو جائیں تو پھر اس مسررت کا کیا علم ہوتا ہے میں اس کو اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا حقیقت یہ ہے میرے پیارے اور معزز معکر علماء کرام کہ ہم لوگ جن جن اداروں سے بھی پڑھے ہوئے ہوں چاہے کاشف العلوم سے چاہے اشاہت العلوم سے چاہے معہد ملت سے اشرفیہ سے جس ادارے سے بھی ہمارا کام وہ ہے جو حضرت قاری صاحب نے رسالت اللہ کی تبلیغ کے پیش نظر ان آیات کریمہ میں آپ کے حوالے کیا ہمارا کام کیا ہے اللہ کیا ہے ہم اللہ کے پیغام کو پہنچانے والے بنیں اور قرآن کریم عجیب ہے کہ رسالات کو جمع لاکر اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ خدا پاک کا پیغام صرف مسجد کے مسلے تک ممبر تک محراب تک یا مکتب کی مسنت تک محدود نہیں ہے رسالات اللہ اللہ کے بہت پیغام ہیں جس میں جو صلاحیت ہو نیکی کے کاموں کی رفاہ عام کے کاموں کی نبی اکرم علیہ السلام کی نسبتوں کی وہ اس کو لے کر قوم میں کھڑا ہو جائے خودشتہ کل ہم تو دیکھو بھئی کٹر پکے نہیں اپک دیوبندی لوگ ہیں یہ صاف ستری بات ہے اسی پر جیتے ہیں اسی پر مریں گے اور اسی پر اٹھائے جائیں گے اب اگر کوئی اس کو یہ کہے کہ یہ شخصیت پرستی تو ہم نے شخصیتوں کا نام کہاں لیا ہے ہمیں یہ معلومی نہیں ہے کہ دیوبندیت ایک منہج صحیح فکر معتدل اور وراست نبوت کے حاملین سے منتصب نسبت کا نام ہے اور شاہ اطاع اللہ بخاری نے اس کا تعارف ایک جملے میں فرمایا تھا کہ کوئی اگر مجھ سے پوچھے کہ علماء دیوبند کون تھے تو حضرت نے فرمایا میں کہوں گا ارے آپ وجد میں آ جاؤ گے اس لیے کہ ہمارے وجدی صاحب یہاں تشریف فرمایا ہیں اور وہ اپنی قراتوں سے واقعتاً لوگوں کو وجد میں لے آتے ہیں بلکہ آج تو میں ایک لفظ آگے بڑھ کر کہوں گا کہ وہ اندر جو جذبات مر چکے ہوتے ہیں انہیں وہ مجازی طور پر موجود بھی کر دیتے ہیں ماشاء اللہ تبارک و تعالی اللہ مزید فضید تو میں حرص کیا کر رہا تھا کہ عطا اللہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ علماء دیوبند کی کوئی مجھ سے تعریف پوچھے تو میں کہوں گا صحابہ کرام کے قافلے میں سے کچھ رجال کار چھوٹ گئے تھے پیچھے رہ گئے تھے وہ ابتداد زمن کے بعد علماء دیوبند کی شکل میں رونما ہوئے ہیں اور ہمارے لئے شرف و سعادت کی بات ہے میں آپ کو ایک لفظ آج مجھے یہاں بیٹھ کر اللہ کی طرف سے وہ دماغ میں بات آ رہی ہے کہ ہندوستان کی سرزمین کو یہ شرف جہاں اس طرح حاصل ہے کہ اول نبی اول رسول اول پیغامبر اگر سرزمین ہند پر بشکل آدم پیدا ہوئے تو خاتم الانبیاء کے صحیح وارثین کے لئے بھی اللہ نے اس سرزمین کا انتخاب فرمایا واقعتاً اور یہ میرے استاذ حضرت شیخ علی بن عبد الرحمن الحزیفی ادام اللہ ظلہو علی الامت الاسلامیہ انہوں نے ایک مرتبہ سبق میں میں مدینہ منورہ میں ان سے پڑھا ہوں دو سال تک تو ایک گھنٹی میں ذرا سی میری آنکھ لگ گئی تھی آنکھ لگ گئی تھی تو مجھے انہوں نے فرمایا یہ الفاظ فرمانے کے بعد کہنے لگے ہل انت تعرف الہندو ماہی البلاد ہندوستان کیا ہے تم جانتے ہو میں نے کہا حضرت آپ ہی کی زبان سے میں سن لینا چاہتا ہوں تاکہ یہ شہادت میں نے حضرت سے یہ کہا تھا تاکہ یہ شہادت میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے دوں کہ تیرے نبی کے مسلے پر کھڑے ہونے والے نے ہمارے ملک کے بارے میں کیا شہادت دی تھی تو حضرت نے فرمایا ہندوستان وہ ہے جس نے واقعتا وراست نبویہ کو صحیح معنی میں اپنے اوپر لیا اور حضرت نے پھر وہ آیات پڑھی انہا عارضنا الامانتہ علی السماواتی والارضی والجبالی فعبین این یحملنہا وعشفقنا منہا وحملہ الانسان تو حضرت نے فرمایا وحملہ الہند ہندوستان نیس اور پھر میں نے دیکھا کہ حضرت کبھی یہ نہیں بولتے آج کیوں شیخ حضیفی نے یہ باتیں کہیں تو اللہ نے میرے دل میں جو تڑپ تھی اس کا جواب بھی زبان حال سے دلایا کہ عشاء کی نماز کے بعد میں مدینہ کی گلیوں میں پھر رہا تھا اچانت میں نے دیکھا کہ شیخ حضیفی اپنے دونوں ہاتھوں میں ٹیفن کا ڈبا اٹھائے ہوئے ایک ہوتل کی طرف جا رہے ہیں میں نے کہا اتنا بڑا امام اتنا بڑا امام اور تو میں فوراں آگے بڑھا اور میں نے کہا نہیں میں اس خدمت سے اپنے آپ ہی کو مسعود و مشرف رکھنا چاہتا ہوں میں نے کہا حضرت آقل کیا خدمت ہے کہ تمہیں نہیں معلوم کہ مفتی محمود دنگوہی رحمت اللہ علیہ اس وقت تو وہ دامت برکاتہم تھے فلا ہوتل میں ٹھہرے ہیں میں ان کے لیے ٹیفل لے کر جا رہا ہوں اب میں آگے سناؤں بھی شرف تلمز حاصل ہے جن کی قرات سن کر یعنی امام الفن حضرت قاری صدیق صاحب دامت برکاتہم کی ان کے اپنے شباب کی قرات کو ساؤت افریقہ میں اسی شیخ خزیفی نے سن کر یہ کہا تھا کہ میں متمنی ہوں کہ ہندوستان آ کر آپ سے بھی میں کچھ قرات پڑھوں اور اس کے گواہ مولانا عبداللہ صاحب کا پدر بھی رحمت اللہ علیہ تھے تو ایسے ارباب فن ہمارے ملک کو اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمائے ہیں قاری سلمان صاحب نے بھی اسی قاری صدیق صاحب ادام اللہ ظلہ علینا کی زیر تربیت زیر شفقت و رحمت اپنے آپ کو پروان چڑھایا اور آج یہ لوگ الذین یبلغون رسالات اللہ ہاں یہ بھی رسالات اللہ ہے اور سب سے بڑا امتیاز جو میں آپ لوگوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں جو میں نے قاری صاحب کے شاگردوں میں پایا اللہ کرے کہ مجھے بھی وہ نصیب ہو کہ یہ حضرات موقع محل کے اعتبار سے قرآن کریم کی آیات کا انتخاب کرتے ہیں جیسے ابھی ربیو الاول چل آئے آپ نے قاری صاحب کو سنا کہ انہوں نے دونوں تینوں جگہوں سے جن آیات کا انتخاب کیا وہ سیرت نبویہ پر جامع اور اس کو شامل کی ہوئی آیتیں ہیں وَدْدُحَا مِن بھی سیرت نبویہ ہے عَلَمْنَشْرَحْ مِن بھی سیرت نبویہ ہے اور مَا کَانَ مُحَمَّدُنَ بَا حَدٍ مِن رِجَالِكُمْ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ ہمیں بننا چاہیے ہمارا کام اللہ کے پیغام کو لے کر چلنے والا ہونا چاہیے يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ میں کیسے فراموش کر سکتا ہوں محی السنہ حضرت شاہ عبرار الحق صاحب ہردوئین وراللہ مرقدہو کے اس ملفوظ کو کہ اللہ پاک نے فرمایا یا ایوہ الرسول بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ حضور کو تبلیغ کا حکم دیا گیا علماء ہیں آپ اور بہت سے اس میں ماشاءاللہ مسند درس پر رونق افروز ہوتے ہیں مفعول بھی یہ فعل اور فائل کے ساتھ قید کی حیثیت رکھتا ہے اور جب کلام مقید ہو جاتا ہے تو بھی اس میں اطلاق کی گنجائش نہیں ہوتی بلِّغ پہنچائیے ایسا نہیں کہا بلکہ بلِّغ کو باندھا مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ کہ آپ پہنچائیے مَا ان ساری باتوں کو لفظ ماں میں عموم ہے من اور ماں میں عموم ہے ماں وہ تمام باتیں اُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ جو آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہمیں اس پر چلنا ہے ہم اپنی شخصیت کا تعارف پہنچانے والے نہ بنیں اللہ کا تعارف پہنچانے والے بنیں یہ جگڑا ہے علماء کرام کا آج کل ہم اپنے آپ کا تعارف پیش کروانے میں پیش پیش رہتے ہیں اور اللہ کا تعارف نہیں کرواتے اس کی نعوست کیا آئی یہ الفاظ ذرا کڑوے قسلے ہیں لیکن ہم سب ایک ہی برادری کے ہیں اور پھر رورنگ آباد کے لیے میں کوئی نیا نہیں ہوں اور میرے خود کے اپنے فرزندان یہاں موجود ہیں اور جو نئی ہیں ان کو بھی میں اپنے ہی فرزند سمجھتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو دین کی نسبت پر محبت نصیب فرمائے اس کی نعوست کیا ہوئی ذرا سننے میں شاق تو گزرے گا جب سے ہم حلق علماء نے اپنے تعارف میں اپنے آپ کو آگے بڑھایا تب سے اللہ رب العزت نے ہمارا مقام گرا دیا یہ ہے مصیبت اور جس دور میں ہمارے حلق علماء نے اللہ کے تعارف کو لوگوں کے درمیان عام کیا تو پھر اللہ نے اپنے ان بندوں کا تعارف مخلوق میں عام کروا دیا اور یہ میں ویسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں میرے پاس اس کے لئے ایک دلیل ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ جب اپنے کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں حدیث مشہور ہے میں نے اس سے استدلال جو کیا وہ آپ کے لئے ایک عجیب انداز کا ہوگا کہ اللہ پھر فرشتوں کے ذریعے مخلوق کے دلوں میں اس کی محبت بٹھاتے ہیں اور پھر لوگوں میں وہ محبوب و مقبول بنتا ہے تو ہم اللہ کا تعارف کروائیں اللہ کے تعارف کے لئے میں آج کل ایک پیغام لے کر چلا ہوں خاری صاحب ہر جگہ اللہ کے ننان و نام اس کے معانی اس کے مقتضیات اس کے مدلولات کے ساتھ ہم میں کے ہر عالم کو معلوم ہونے چاہیے اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے جسے توحید الاسمائی والصفات کہا جاتا ہے اللہ کے ایک ایک نام میں ایسے رازہائے سربستہ پنہا ہے کہ اوہ 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 اس سے آدمی کی توحید کہاں تک جاتی ہے اور پھر اس کو قربِ الٰہی کیسے نصیب ہوتا ہے میں اس کی ایک محسوس مثال دوں اگر آپ کو یہ معلوم ہو حافظ فاروق صاحب تو آپ کے دل میں ہوگی عظمت لیکن اس کی نوعیت ایک الگ ہوگی لیکن پھر آپ آگے بڑھیں گے حافظ قاری فاروق صاحب تو اب اور عظمت بڑھے گی قرب بھی آپ زیادہ اختیار کرو گے پھر مولوی کی صفت لگے گی پھر مفتی کی صفت لگے گی جتنی صفات بڑھتی چلی جائیں گی اتنا آپ قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں گے آپ کے دل میں میری عقیدت و عظمت بیٹھے گی اللہ کا نظام بھی یہی ہے ان ممبروں کے پاس کھڑے ہو کر ہر جمعہ کو اللہ کے نام کے مدلولات و مقتضیات سناؤ ان مولوی آدمی اور یہ کہے کہ مجھے تو سمجھ بھی نہیں آتا میں کیا بیان کروں تو اس کے میں دو مطلب لے سکتا ہوں اس کے میں دو مطلب لے سکتا ہوں ذرا تھوڑا سا لطیفہ بھی ہو جائے کہ ایک تو یہ کہ آپ کے پاس اتنا زخیرہ ہے کہ آپ کو سمجھ بھی نہیں آتا کہ میں کیا کہوں اللہم مزید فزید اگر ایسا ہے تو بہت اچھا لیکن اتنا سب زخیرہ ہے تو پانسو پانسو کی نوٹ تو تقسیم کرو یا پھر اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ من آنم کے من دانم لیکن ایک آلی ویسے کیسے کہہ سکتا ہے حضرت مولانا علی میاں صاحب دیکھو بھئے ہم تو اپنے بڑوں کے اقوال کو سنانے کے عادی ہیں اور اسی میں آفیت سلامت اور برکت اپنے آپ کی سمجھتے ہیں مولانا علی میاں صاحب رحمت اللہ علی فرمایا کرتے تھے کہ ایک ڈاکٹر اگر کسی کے یہاں جائے اور اس سے کہا جائے کہ کوئی نسخہ لگ دیجئے یا ذرا مجھے چیک کر دیجئے اور وہ یہ کہے یار میرے پاس استیتی سکوپ نہیں ہے تو یہ تو بے اوقوفی کی بات ہے ایک حجام کو آپ اپنے گھر بلائیں اور وہ اس طرح ساتھ میں لے کر نہ آئے یا آج تک ایک بات اور یاد آئی حضرت کی بات کی برکت سے میں ہشیا چڑھاؤں مجھے معاف کیجئے کبھی آپ کے بارے میں یہ سنا کہ وہ مشورہ کر رہا ہوں کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے بولو سنا کبھی نہیں سنا نا تو ہمارا علم اور مولوی آدمی یہ مشورے میں کیوں پڑے کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے ارے اللذین یبلغون رسالات اللہ ہمارا کام تو یہ ہے کہ اللہ کے پیغام کو لے کر اور آگے کیا فرمایا ہماری حالت کی منظر کشی ہوئی ہے ان آیات پر غور کرو وَيَخْشَوْنَهُمْ ہم اللہ کے پیغام کو پہنچاتے پہنچاتے اسی سے ڈریں اس واؤ کو جمہور مفسرین نے واؤ حالیہ مانا ہے کہ اللہ کی رسالات کی تبلیغ اس حالت میں کریں کہ اس کی عظمت کا استحضار ہو یہ ہے خشیت کا مفہوم خشیت کا مانا ہم اردو میں کرتے ہیں ڈرنا یہ نہیں ہے اس کا اصل مانا علماء لغت نے خوف اور خشیت کے درمیان فرق بیان کیا ہے ذرا سنیں میں نہیں وقت لوں گا آپ کا بس ساڑھے گیارہ بجے ہم ختم کریں گے کہ خوف تو کہتے ہیں کسی کے ضرر سے بچنے کے لیے جو کیفیت تاری ہوتی ہے کسی کے ضرر سے نقصان سے بچنے کے لیے اور خشیت کہتے ہیں کسی کی عظمت کے استحضار سے جو روب اور جو کیفیت مرتب ہوتی ہے اس کو خشیت کہتے ہیں اللہ تو ضرر پہنچاتا نہیں اللہ ضرر نہیں پہنچاتا اس کا تو شر بھی خیر ہوتا ہے اس لیے ابھی پرسو ترسو میں عشاء کے بعد آج کل ہمارے بیٹے مولانا عیسیٰ صاحب کے توسط سے میں نے ایک سیکنڈ سائیکل خریدی اور جامعہ میں چونکہ آج کل کوئی ہے نہیں تو عشاء کے بعد میں سائیکل چلاتا ہوں تو اس وقت کچھ ایک دو طلبہ یہ شعبہ اجازہ میں مشک کر رہے تھے انہوں نے جب دیکھا کہ مولانا آتے ہیں تو وہ پھر رکھنے لگے کہ جب مولانا سائیکل چلا کر تھک جائیں تو ان کے پاس تھوڑی دیر بیٹھیں گے تو میں نے کہا کہ اب یہ لوگ بیٹھتے ہیں تو مجھے ان کے ساتھ تیری میری نہیں کرنی چاہیے ہمارے مولویوں میں ایک مرض یہ بھی بڑھ گیا ہے کہ جہاں دو مولوی جمع ہوئے کسی نازم کی برائی محتمیم کی برائی متولی کی غیبت یا امت کے شکوے شکایت یہ کوئی دھندے ہیں یار اپنے یہ کوئی کام ہے اپنا کہ ذرا دو جمع ہوئے کامانا اور یہ لوگ ڈاؤن کے زمانے میں ہم نے ہی ہمارے گروہ کو بدنام کیا ہے یہ کوئی بات ہے کہ ہم ووٹس ایپ پر چلاتے ہیں کہ مولانا لوگوں کی حالت یہ ہے کیوں ہم ایسا نہیں کرتے کہ ہم سب مل جھل کر ہی اپنے علماء کے طبقے کے لئے فکر کر لیں ہمیں عوام کے سامنے ملالی قاری رحمت اللہ علی نے لکھا بِعِسَّ الفقیر عَلَا بَابِ الْأَمِير وَنِّعْمَ الْأَمِير عَلَا بَابِ الْفَقِير یہ ہمارا طریقہ نہیں ہونا چاہیے ہاں اللہ پاک گزارا اب یہ جو آ رہا ہے نا کہ فلان فاقع کی وجہ سے خودکشی کی میں نے جس دن پڑھا تھا وہ یو پی کے حافظ صاحب کا اسی وقت میں نے ان طلبہ سے کہا یہ بالکل غلط بات ہے کب بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی عالم بات کچھ دوسری ہوگی اور ابھی تو کچھ تیسری نکلی ہے دوسری نکلے گی دھیرے سے وہ وہ تیسری نکلی ہے لیکن دوسری آہستہ سے آئے گی کہ بات کیا تھی ایک عالم جس نے یہ پڑھا ہو جن آیات کا انتخاب ہمارے قاری سلمان صاحب صلی اللہ علیہ و تعالیٰ نے کیا کہ جب ہم درسوں میں پڑھ کر کتنی طاقت سے اللہ نے واحد بیان فرمائی ہے اس کی طاقت کا اندازہ لگاؤ صرف اس کو اس کی طاقت دیکھو ان اللہ ہوا ارزا لُل قوة المتین اس کے معانی پر تو آپ ذرا غور کیجئے اس کے معانی پر غور کیجئے ان اور وہاں مفسرین لکھا کہ وہاں اللہ کے اسمائے صفات میں سے کسی صفت کا نام نہیں رکھا خدا نے اپنی ذاتِ اقدس کے نام کو وہاں رکھا ہے ان اللہ اور لفظِ اللہ کو یہ مجوودین اسم الجلالہ کہتے ہیں الحمدللہ میری مادرِ علمی نے مجھے کسی فن میں تشتہ نہیں چھوڑا ہم نے الحمدللہ تجوید میں بھی اس کا کسی حد تک تو حق ادا کیا ہے آپ حضرات کو بھی اپنے کیوں ایک فن میں محبوس نہیں ہو جانے کا خاص طور پر زمانہ طالبِ علمی میں نہیں فراغت کے بعد آپ اختصاص کریں وہ چیز الگ ہے مولانا علیمیہ صاحب کی باتیں مجھے بھی معلوم ہیں آپ مجھے سنانے نہ آئیں کہ حضرت کے یہاں اخلاص اور اختصاص ملتا تھا میں نے خود اس کی تعلیم کی ہے فلاہ دارین میں پاجہ سراغ زندگی والی کتاب کی میں تعلیم کرتا تھا اثر کے بعد لیکن زمانہ طالبِ علمی میں اپنے بچے جو آپ کے ہوں ان کو کسی ایک ہی چیز کی طرف نہیں ہم نے امام الفنی والتجوید حضرت قاری صدیق صاحب دامت برکاتہوں کو دیکھا کہ وہ اپنے تلامزہ کو تجوید کے ساتھ ساتھ تفسیر کی طرف بھی برابر توجہ مبزول کراتے ہیں حدیث شریف کی طرف بھی بلکہ ابھی ایک آج مہینے پہلے حضرت کی زیارت کے لیے جانا ہوا فرمانے لگے کہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ بعض حضرات حدیث شریف پڑھاتے پڑھاتے کبھی تو مجھے دو چار صفحے بھیج دیں ووٹس ایپ پر کہ جس میں تجوید کی کوئی بحث آئی ہو یہ ایک آدمی کی فکر ہونی چاہیے جس سے پھر وہ ایسی نسل کو پروان چڑھاتا ہے جو نسل بہترین فصل پیش کر دی ہے امت کے سامنے تو میں عرض کیا کر رہا تھا اللہ کی خشیت خشیت کس کو کہتے ہیں یاد رہا اس کی عظمت کا استحضار جب اس کی عظمت کا استحضار ہوگا تو بھر ہمارے دل میں ٹرسٹی متولی محتمیم کی عظمت کا کوئی استحضار نہیں آئے گا ہاں اسی لئے آگے کیا فرمایا وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهِ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا یہ وہ پیغام ہے جو قرآن مجید ہم کو دیتا ہے یہ جو لوگ ڈاؤن کا زمانہ گزرا ہمیں محاسبہ بھی کرنا چاہیے کہ ہم نے کیا کیا ہے ہم نے کیا کیا ایک عالم آدمی اور وہ فرصت محسوس کرے نہیں وہ جہاں سے بھی گزرے اپنی خاموشی سے بھی کوئی نے کوئی پیغام دیتا ہوا گزرنا چاہیے ہماری خاموشیوں میں بھی ابھی میں جب قاری عبدالعزیز صاحب کے نفس کے طول کو محسوس کر رہا تھا تو میں نے بیٹھ کر ایک دعا دی کہ بارک اللہ فی انفاسی کا اس کو اور بلکہ میں اللہ سے اس وقت خود اللہ سے التجا کر رہا ہوں کہ اس مسجد کے نسبتوں کے صدق تفیل اللہ تعالی قاری صاحب کے قاری سلمان صاحب کے اور ان دونوں کے تلامزہ جو فارغ ہو چکے جو پڑھ رہے ہیں ان سب کے انفاس میں سوت میں برکت طول اور نسبتیں حضرت اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کے صدق تفیل نصیب فرمائے ہم تو توسل کے قائل ہیں توسل بالعمال السالحہ جو ہے تو میرے پیارے بھائیوں ہمیں تو پیغام لے کر چلنا ہے ہم نبی کے وارث ہیں تو میں کہہ رہا تھا بس ایک دو منٹ کہ جب ہم کل جا رہے تھے نفلدہ بات تو کوئی بات چھڑ گئی ہمارے علماء کی ذہنیت ایسے نہیں ہونی چاہیے کہ فلان علم اس طبقے کے لوگوں سے کیوں ملتا ہے اس مسلک کے لوگوں سے کیوں ملتا ہے یہ نہایت نہایت ہماقت بری بات ہے ایک علم کسی بھی مسلک کے لیے ریزو نہیں ہونا چاہیے وہ اپنے افادات کو عام کرے اس سے جو بھی فائدہ اٹھانا چاہے فائدہ اٹھا لے کیوں میں نے استدلال میں یہ بات پیش کی کہ ہمارے نبی رحمت للعالمین کافتا للناس ان بی رسول اللہ علیکم جمیعہ ہمیں غیر مقلدوں میں بھی گھسنا پڑے گا ہمیں مودودی مسلکوانوں میں بھی اندر گھس کر قرآن کریم کے دروس کی تبلیغ کرنی پڑے گی ورنہ ہوگا کیا خانے خالیرہ دیومی گیرت جس گھر میں کوئی رہتا نہ ہو تو جنات بسیرہ کر لیتا ہے یہ ممبروں کو ہم نے چھوڑا دوسروں نے اس کو پکڑ لیا اب ہم شکوے کرتے ہیں کہ یار کچھ ٹھکانہ تو ہے نہیں اور پھر بیٹھ جاتے ہیں ممبر پر ہمارا ٹھکانہ تھا لیکن ہم نے وہ ٹھکانہ چھوڑ دیا تو دوسروں نے لے لیا تو یہ کب تک چلے گا کہ ہم اپنے آپ کو مقید و محبوس کریں گے اپنی ذمہ داری کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور سبھالنا چاہیے ان کے اشعار میں سے کوئی تو وجہ تھی کہ مولانا علیمیہ صاحب نے پاجہ سراغ زندگی پر اس شہر کو منتخب کر کے لکھا ہے در سین اے تو ماہ تمام نہادہ اند کہ تیرے سینے میں تیرے سینے میں اللہ نے چودویں رات کا چاند رکھا ہے کیا مطلب اس کا تشبیح بھی عجیب دی ہے چودویں رات کے چاند کو غریب امیر فقیر جھوپڑی والا محل والا مالدار عالم جاہل سب دیکھ سکتے ہیں نا تو ہمیں بھی چودویں رات کا چاند بننا چاہیے کہ ہم سے ہماجہتی لوگ فائدہ اٹھا سکیں تو پھر اللہ تعالی ہماری ضرورتوں کو آٹو بیٹیکلی پوری فرمائیں گے جب وہ ہواوں میں اڑنے والے پرندوں کی ضرورت کو پوری کرتا ہے اور ایک دانہ روزی کسی کی کہیں لکھی ہو تو کسی نے کسی بہانے سے اس کو وہاں پہنچا دیتا ہے تو ہمیں یہ بھوکا تھوڑا مارے گا ہم نے خود اپنی عزتوں کو گرایا ہے ہمیں خود اپنی عزتوں کو بلند کرنا پڑے گا من لم یعرف نفسہو لم یعرف ربہو اور اردو میں ہم لوگوں نے فلائے دارین میں اردو کی دوسری یا تیسری کتاب میں پڑھا تھا اپنی عزت آپ کرو تو ہمیں اپنے وقار کو بھی سنبھال کر رکھنا ہے اور ماشاءاللہ آپ لوگ بہت خوش نصیب ہو کہ آپ نے ایسے قرآن کرام سے قرآن کو سنی جن کو سننے کے لیے لوگ تڑپتے رہتے ہیں کہ قاری عبدالعزی صاحب کو آپ کیا جانے کہ یہ کیا جناب ہیں اور یہ کون محترم ہیں ان کی قرآن کو مصری قرآن سننے کے لیے ان کو یہاں سے مصر بلاتے ہیں ہم مصری قرآن کو یہاں بلاتے ہیں نا لیکن قاری صاحب کو وہ قرآن وہاں بلاتے ہیں اور اپنے یہاں بڑی بڑی مجامع میں ان کی قرآنوں کا انعقاد کرتے ہیں اب آپ نے یہ پھل دیکھا ہے درخت کا اندازہ بھی انشاءاللہ آپ نے کر لیا ہوگا بھی اذن اللہ تبارک و تعالی وہ وقت بھی آئے گا میں اس وقت شکر گزار ہوں ہمارے بیٹے مولانا عبدالسطار صاحب اور مولانا عیسیٰ صاحب کا کہ انہوں نے گدشتہ کل شام میں ہی میں نے ان کو کہا کہ ہمیں کیوں محروم ہونا چاہیے تو بہت مختصر وقت میں انہوں نے یہ ایسا ایک نظام بنایا آپ حضرات تشریف فرما ہوئے اللہ پاک ہمیں قرآنی نسبتوں کا حامل بنائے اور اب اپنے ممبروں محراب کے حقوق ادا کرنے والے بن جاؤ یہ اب ہمیں ادا کرنا پڑے گا ورنہ آنے والا وقت ہندوستان کا بڑا خطرناک ہے لیکن اس خطرناکی کو توڑنے کے لیے ممبروں محراب ہی سب سے بڑے کام آئیں گے ممبروں محراب سے صدائیں لگیں گی تو اس طاقت کو مجھے یاد آیا بس یہ آخری جملہ واقعہ تن آخری جملہ کہ ترکسر میں مولانا عبداللہ کعپدروی صاحب رحمت اللہ علی کے نام سے سیمینار تھا حضرت کو بھی یاد ہوگا کہ مولانا خالی صحف اللہ صاحب نے جملہ فرمایا تھا کہ سیاسی لوگوں کی ہزاروں تقریریں وہ کام نہیں کر سکتی ہے جو ایک عالم کے دو میرٹ کا خطاب امت میں انقلاب پیدا کر جاتا ہے یہ بات خالی صحف اللہ صاحب جیسے مفقین نے فرمائی تھی واقعہ تن بات ہے تو اب ہمیں اس کی ذمہ داری لینی ہے حق تعالی شانہو ہم سب کو قبول فرمائے اس قافل قرآنیہ کی اللہ پاک صدا حفاظت فرمائے آفیت سے رکھے صحت اور سلامتی کے ساتھ رکھے اور ان کے مشن کو اللہ پاک ہر دم روان دوان رکھ کر مادر علمی کو درخشندہ تابندہ بنا کر اس کو روز افضو ترقیات سے نواستہ رہے وصل اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین